نیک بن گئے ہمیشہ کے لئے نیک صرف رمضان والے نیک صرف رمضان والے نیک نہیں اس لئے عرب عالم نے کہا کونو ربانیین لا رمضانیین ربانی بنو رمضانی مت بنو ربانی کا مطلب کیا رب صرف رمضان میں نہیں ہے رب تو باقی یارہ مہینوں میں بھی ہے رب والے بنو رمضان والے مت بنو بڑے عجیب جملہ کہا من کانا یعبدو رمضان فَإِنَّ رَمَزَانَ قَدْ رَحْبَ وَوَلَّا جو رمضان کی عبادت کرتا تھا تو رمضان تو گیا ہاتھ سے ختم گزر گیا رمضان اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ باقی یارہ مہینے بھی باقی ہے باقی پوری زندگی بھی باقی ہے ہمیشہ باقی ہے جو رب کی عبادت کرتا تھا وہ تو باقی یارہ مہینے بھی رب کی عبادت کرے گا جو رمضان کی عبادت کرتا تھا تو رمضان تو چلا گئے اگر نیکی کی زندگی بسر کر لی اس نیکیوں کو محفوظ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے بن جائیں گے اور اللہ کے پیارے بن گے اللہ اپنے پیاروں کو دو چیزوں سے کبھی محروم نہیں کرتا ہے اللہ اپنے پیاروں کو دو چیزوں سے کبھی محروم نہیں کرتا ہے سب سے پہلی چیز اللہ دل کا سکون اتا فرماتا ہے ظاہری زندگی میں کچھ نہ ہو لیکن دل میں وہ اتمنان وہ سکون وہ راحت ہوگی کہ بڑے بڑے دولت والے اور بڑے بڑے منصبوں والے رشک کریں گے کاش یہ ہمیں مل جائے اور ہمارا سب کچھ دے دیا جائے سکون مل جائے اللہ سکون قلب دے گا اور دوسری چیز برکت والی زندگی دے گا برکت والی زندگی دے گا اور اللہ اپنے مجرموں کو نافرمانوں کو معصیت کرنے والوں کو کبھی یہ دو چیزیں نہیں دیتا ہے عہدے دے دے گا مال دے دے گا دولت دے دے گا بینک بیلنس دے دے گا ظاہری عزت ظاہری اسٹیٹس دے دے گا کاریں دے دے گا بہاریں دے دے گا دنیا کے سارے اسباب دے دے گا لیکن سکون قلب نہیں دے گا زندگی میں برکت نہیں دے گا سارا کچھ ہونے کے باوجود زندگی کی رونک ہونے کے باوجود چمک دمک ہونے کے باوجود گلے مر کی زندگی ہونے کے باوجود دل کے اندر کسک باقی رہے گی نید نہیں آتی ہے زندگی میں سکون نہیں رہتا ہے زندگی میں برکت نہیں رہتی ہے ان دو چیزوں سے اللہ مجرموں کو محروم رکھتا ہے اور اپنے پیاروں کو کبھی محروم نہیں رکھتا ہے